دوستو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اپنی منڈلی کی صدس یا رشمی کلشریشت کی لکھی کہانی زندگی آل رائٹ روزانہ کی زندگی میں اگر مجھے کوئی وقت پسند تھا تو یہ صبح کا آفیس جانے والا وقت جب چراغ دلی سے کنوٹ پلیس تک کا راستہ میں کنال کے ساتھ ناپ تھی رک رک کر چلتے ٹرافک میں وہ کار کے گیر بدلتے رہتے اور ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی میں ایف ایم چینل وہ اکثر ٹوکتے ساکشی تو وہ ایک جگہ کیوں نہیں ٹکتی بھائی اور میں چینل بدلتی رہتی جب تک کہ کوئی من مافق گانا نہ ملے آج بھی وہی کرتے ہوئے میں رکھی تھانگ گوڑ رکھی تو سہی اب بدلنا مت کہتے ہوئے وہ گنگنانے لگے ان کے ہونٹ سے کبھی دانچ جھاک پڑتا کبھی ہلکی داڑھی کے پیچھے سے ڈمپل چمکتا سٹیرنگ پر ان کے ہاتھ بھی بج رہے تھے مجھے ہسی آگئی آواز کم کرتے ہوئے میں نے کہا تمہارے ایسے ویڈیو بنا کے آفیس میں وائرل کر دوں کیا ٹیم کے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے کہ ان کا سڑو باہس اتنا کول بھی ہے وہ ہسے تو وہی دانچ ذرا اور جھاک پڑا بولے ان کا سڑو بوس کمپنی کا لائک ٹیم لیڈر ہے دیکھنا اس بار ہم کو بڑھی آفریزل ملے گا واو that's nice تو مطلب اس مہینے میری ڈائمن رنگ پک کی میں نے آکھ اچھکا کر پوچھا تو وہ بولے وہ تو ٹھیک ہے تمہارا بھی تو ہوگا آفریزل تم کیا دوگی میں دھنیواد دوں گی کہتے ہوئے میں ہز دی کنال جتنے اچھے ہزبن تھے اتنے ہی اچھے ایمپلوئی ان کے کلیک سے میں جب بھی ملتی تو تعریفیں سنتی لگتا تھا جیسے میری تعریف ہو رہی ہو ارے ان کے کام کے چلتے ہمارے کتنے مووی پلان کینسل ہوئے کتنی راتیں وہ آفیس سے لیٹ گھر آئے آج بھی رات کے دس بجائے تھے میں ڈروائنگ روم میں چہل قدمی کر رہی تھی موبائل کانوں پر لگائے ادھر جاتی لمبی گھنٹی سنتے ہوئے پاؤں دکھنے لگے تو کھڑکی کے سارے کھڑی ہو گئی باہر گہراتی رات تاکنے لگی آج بڑی بے سبری سے انتظار تھا کہ وہ آئے تو اپنا اپریزل لیٹر دکھاؤں جو اس میں پرموشن اور تیس پرسنٹ انکرمنٹ والی لائن لکھی تھی اس کو بار بار پڑھواؤں گھڑی دیکھتے ہوئے میں نے پھر ان کا نمبر ڈائل کیا کہ دور بیل بجی وہی تھے دیر کیسے ہو گئی میں نے دروازہ کھولتے ہی پوچھا ٹائی اتارتے ہوئے وہ بولے منجمنٹ سے کچھ ڈسکشن چل رہا تھا مجھے اپریزل لیٹر مل گیا دیکھو میں نے چہکتے ہوئے میز پر رکھے لفافے کی اور اشارہ کیا بیک سے ایک لفافہ نکال کر مجھے دیتے ہوئے وہ بولے مجھے بھی واؤو لکی دے پوچھتے ہوئے میں نے ان کو دیکھا کچھ غائب تھا ان کے چہرے سے آنکھوں کی چمک چہرے کی مسکان اور وہ جو ٹوپر والی فیلنگ ہوتی ہے نا وہ بھی میں وہ لیٹر پڑھنے لگی اس پہ لکھے کالے اکشر ریت جیسے آنکھوں سے چپکنے لگے چُبھنے لگے لکھاتا کی کمپنی نقصان میں جا رہی ہے اس لئے ان کو ٹرمنیٹ کیا جا رہا ہے زندگی میں سکون اتنا ہی ضروری ہے جتنی کی سانسیں پریشان مشکل لمحوں والی صورت بھی کوئی زندگی ہوتی ہے نوکری چھوٹنے سے ہم جتنے پریشان اس دن تھے اتنے اب نہیں بیتے دس روز سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ چھٹی لے کر آرام کر رہے ہوں کمپنی نے تین مہینے کی تنخواہ دی تھی تو فیلحال پیسوں کی فقر نہیں تھی رات کو دیر تک ٹی وی دیکھنا اور صبح آرام کی نیند دن بھر پرانے دوستوں سے ملاقات ایک صبح میرا سوئی میں بریکفست بنا رہی تھی تھوڑی دیر بعد علماری سے کپڑے نکالنے کے لئے کمرے میں آئی تو دیکھا وہ لیپ ٹاپ میں کچھ کر رہے تھے آج جلدی اٹھ گئے میں نے علماری سے کرتی نکالتے ہوئے پوچھا ماؤس پیٹ پر انگلیاں پھیراتے ہوئے وہ بولے سی وی ڈالا تھا وہی چک کر رہا تھا کہیں سے رپلائے آیا ہے کیا دروازے پر ہینڈل گھوماتے ہوئے میں ان کو دیکھنے لگی فکر نہیں تھی ان کے چہرے پر یہ اچھی بات تھی لیکن ہاں گہری سانس لینا اور پھر باہر چھوڑنا بدستور جاری تھا تم تیار ہو لینا تو بتانا آفیس چھوڑنے چلنا ہوگا نا ارے اب تو بھئی یہی نوکری ہے کہہ کے وہ زور سے ہنس دیے میں نے غور کیا کہ ان دنوں وہ خود پر زیادہ ہنسنے لگے تھے ان کے زیادہ تر مزاق اپنی ہی بے روزگاری پر ہوتے ہیں میں کہتی ایسا کیوں بولتے ہو تو جواب میں بھی ایک تھاکہ سنائی دیتا کون جانے آسوں کی طرح ہنسی کے بھی دو چہرے ہوتے ہوں سکھ اور دکھ کا تین مہینے بیٹ رہے تھے کیلنڈر کے پنوں کے ساتھ میں ان کو بدلتا دیکھ رہی تھی اب شام کو وہ گانے سنتے ہوئے یا کتابیں پڑھتے ہوئے نہیں ملتے بے چین سے رہتے دوستوں سے بھی دور آفیس سے لوٹتی تو اکثر پورے گھر میں ٹہلتا پاتی کبھی کمروں میں کبھی گیلری کبھی بیلکنی میں کہیں گھومنے چلنے کو کہتی تو خوش ہو جاتے ہیں ایک رات ہم کنوٹ پلیس کے کوریڈور میں ٹہل رہے تھے سفید کھمبوں سے جڑی کوریڈور اور ساتھ میں لگے ریسٹران، شو روم، دکانے کہیں کہیں پٹری کی دکانے بھی دکھتیں لوگوں کے خوش چہرے چمکتی لائٹیں رونک اچھی لگ رہی تھی کسی ریسٹران کا گیٹ کھلتا تو بھیتر بچتا سنگیت باہر دور پڑتا تھوڑ دیر بعد ہم بھی ایک ریسٹران میں تھے میں نے چائنیز پلیٹر اور انہوں نے بریانی آرڈر کی آج کی بریانی اتنی ٹیسٹی نہیں ہے ایک چمچ کھا کے وہ بولے تم دیکھو میں نے چکی تو مجھ کو اچھی لگی لیکن کہا نہیں اپنا پلیٹر ان کی طرف سر کھا کر کہا یہ کھا لو آپ تم کھاؤ نا ہم اوکے بدس کہتے ہوئے وہ چاول میں پیاز میں مسالے میں نقص نکالتے رہے آدھا دھورہ کھا کر انہوں نے بل منگوایا اور اپنا کارٹ دے دیا سر کارٹ ڈکلائن آ رہا ہے ویٹر نے کارٹ واپس کرتے ہوئے کہا ڈکلائن بدبدایہ سا یہ شبد ان کے ہونٹھوں سے جھولتا رہا تین مہینے پار کر چکی ایک اور پہلی تاریخ کی طرح دوستوں امید ہے آپ کو کہانی پسند آ رہی ہوگی اور ہاں اگر اپنی بات مجھ تک پہنچانا چاہتے ہیں تو فیس بک یا انسٹرگرام پر ہمارے اوفیشل پیج پر آئیے یوٹیوب پر ہمارے اوفیشل چینل پر آئیے تینوں جگہ آپ ٹائپ کریے گا ساتھ میں ویریفیکیشن کا بلو ٹک بھی ملے گا جس سے آپ جان پائیں گے کہ یہی اصلی پیج یا چینل ہے اور ہاں اگر آپ ٹوٹر پر ہیں تو میرا ہینڈل ہے اس پر بھی آپ کو ویریفیکیشن کا بلو ٹک ملے گا تاکہ آپ صحیح پتے پر آئیں چلیے آگے بڑھاتا ہوں کہانی مجھے یہ من اور جیبیں ایک سی لگتی ہیں خالی بھی ہو جائیں تو ہم گھنٹوں ان کو نہارتے رہتے ہیں رات کو اونچے تکیے پر سر ٹکائے کنال وہی کریڈٹ کارڈ دیکھ رہے تھے اور میں وہی کھڑی ہاتھوں پر کریم لگاتے ہوئے ان کو تھوڑے دیر بعد انہوں نے کارڈ سٹول پر سرکایا اور پلٹ کر لیٹ گئے طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی کیا میں نے جانبوچ کر طبیعت کی بات کی ذرا تھکان لگ رہی ہے کہہ کر انہوں نے تکیہ کانوں پر دبا لیا میں نے بھی کچھ نہیں کہا بس لائٹ بند ہونے کے بعد بستر کے دوسرے کونے میں سمٹی دیوار پر ان کے ہلتے پاؤں کی پرچھائیں دیکھتی رہی نین کہاں آ رہی ہوگی میرا ریسٹرون کا بل چکانا چوب رہا ہوگا اور سب سے زیادہ تکلیف دے رہا ہوگا ان کا پوچھنا تم اپنا پرس لائی ہو کیا ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کبھی مجھ سے خرش نہ کروایا ہو بلکہ ہمارے بیچ حصے داری چلا کرتی تھی ہماری کار اس کا ڈاؤن پیمنٹ ہم نے مل کے کیا میں کبھی اپنے کاسمیٹکس خرید کے لاتی تو وہ کہتے میرا ڈیو کیوں نہیں لائی تم پارٹی اور ٹریٹ کے لیے تو موقعیں ڈھونڈتے رہتے میری تصویر پہ اگر سو لائکس آ گئے تو بولتے ریٹرن گفت بھی خود ہی مانگ لیتے کل اور آج میں انتر آ گیا تھا اتنا ہی جتنا مزاق اور مجبوری میں میں نے کروٹ بدلی تو وہ بولے سو ہی نہیں تم جبکہ جاگ وہ بھی رہے تھے آواز میں ذرا بھی نین نہیں تھی یہ نین ضرور کوئی دھوکے باز چڑیا ہوگی پریشانی آئی نہیں کہ فرر سے اڑ گئی جانے کتنی راتیں یہ پنچھی ان کی پلکوں پر بیٹھا ہی نہیں اور شاید اسی وجہ سے وہ چڑ چڑے ہونے لگے تھے ایک روز میں گھر کے سامان کی لسٹ بنا رہی تھی اور وہ ریزیومیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے سنو تمہارا شاو جل ختم ہے نا میں نے پوچھا تو وہ بولے ہاں اوکے ڈیو اور شاو جل دونوں لگ دیئے ہیں اور کچھ میں نے کہا تو وہ ذرا کھیجے میں نے کہا کیا تم کو ابھی ضرورت نہیں ہے جب ہوگی لے آؤں گا ہاں لیکن اس کے آگے میں کچھ کہتی کہ وہ اٹھ کر ہی چلے گئے آج کل انہوں نے یہ نیا سیکھ لیا تھا نظر انداز کرنا جب بھی میں فون پر کسی دوست سے ان کی نوکری کی بات کرتی تو جتاتے جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو کوئی ایمیل آئی ڈی دے کر دو روز بعد پوچھتی سی وی بھیجا کیا تو کہتے ارے بھول گیا ایک شام میں گھر پہنچی ہی تھی کہ دروازے پر سامنے کے فلیٹ والے گپتا جی مل گئے کنال کی نوکری کے بارے میں پوچھنے لگے کہیں بات بنی کیا میں نے کہا ابھی تک تو نہیں آپ نے کہیں کی کیا بات ان کے لیے کس کے لیے تب ہی پیچھے سے کنال کی آواز آئی میں پلٹی تو ٹھٹک گئی ان کی ترچی بھویں دیکھ کر آنکھوں کی لال نمی اور چہرے پر ایک تکلیف کی پرت دیکھ کر پڑوسیوں سے بھی بول دیا تم نے دروازہ بند کر کے انہوں نے کہا وہ میں تو بس کہتے ہوئے میں اٹک گئی فکر مت کرو جلدی ڈھونڈ لوں گا نوکری انہوں نے کسی ہارے ہوئے سپاہی کی طرح کہا واقعی میں ہار رہے تھے وہ اس خالی پن سے اس بیروزگاری سے انسان کی پہچان اس کے کام سے بھی ہوتی ہے کنال کی بھی تھی ورکسر اپنی پرانی کمپنی کا آئیکارڈ تو ہوتے رہتے کبھی کوئی پرانا کلائنٹ غلطی سے فون کرتا تو نو آئی ڈونٹ ورک دے انیمور کہہ کر سوچ میں گم ہو جاتے ایک روز میں نے چھٹی لی تھی سوچا تھا ساتھ میں وقت بتائیں گے لیکن وہ بزی تھے میں ناشتہ لگائے ان کا انتظار کر رہی تھی اور وہ فون پہ بات آج ان کی پسند کے بیسن کے چیلے بنائے تھے ناشتہ تھنڈا ہو رہا ہے میں نے کہا تو وہ رکنے کا اشارہ کر کے فون پہ جاتی گھنٹی سننے لگے ہلو ہائے دس اس کنال آپ سے بات ہوئی تھی رگارڈنگ دہ ویکنسی یس یس نو نو آئیم اوکی بات سیلری جی تینکیو ان کی آواز میں جو گرم جوشی دکھائی دی تھی وہ بعد میں اوس جیسی تھنڈی ہو گئی کہاں بات کی میں نے پلیٹ آگے سرکا کر پوچھا جہاں سیلری کم دے رہے تھے سوچا کی ارے ناشتہ تھنڈا ہو گیا کھایا کیوں نہیں تم نے پوچھتے انہوں نے پلیٹ پر نگاہیں گڑا دیں حلدی کے رنگ بیسن کا سواد مرچی کے تیکھے پن کے بارے میں بات کرنے لگے تکلیف سمجھتی تھی میں ان کی کھلے ہاتھوں سے خرچ کرنے والے انسان کو اس کی ہتھیلیوں پر رکھے جانے والے نوٹ قرض جیسے لگتے ہیں ایسا قرض جس کا سود پلکوں پر چڑھتا ہے کنال کو تو اب گفت لینا بھی اکھڑنے لگا تھا ایک روز آفس کے پاس شوروم میں سیل لگی تھی تو میں ان کے لئے ایک قمیز لے آئی ان کی نظریں پرائیس ٹیک پر چپ کی رہی ذرا دیر بعد بولے فضول میں کیوں لے آئی تم ارے کیا فضول پہن کے جایا کرنا اس کو میں نے کہا تو وہ کھیچتے ہوئے بولے آج کل کہیں جاتا ہوں کیا تم بھی نا حد کرتی ہو میں نے وہ شرٹ ان کے ہاتھ سے کھیچی اور علماری میں رکھ دی مانا کہیں جا نہیں رہے تھے وہ لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کیا کہ کہیں جائیں گے ہی نہیں دن بیٹھتے گئے نوکری کو لے کر کنال اپنی کوششوں میں لگے رہے اور میں اپنی اس دوران میں نے کبھی کچھ پوچھا نہیں ان سے سوچا کہ کچھ ہوگا تو خود بتائیں گے اور بتایا بھی ایک شام میں گھر پہنچی تھی کہ گھنٹی بجانے سے پہلے دروازہ کھل گیا کنال تھے what a perfect timing کہتے ہوئے میں مسکرادی بالکنی سے دیکھ لیا تھا میں نے کہتے ہوئے ذرا تھرکی ان کی آواز سنو ایک جگہ جوب ڈن ہو گئی ہے پرسوں سے جوائننگ ہے wow that's nice congratulations کہتے ہوئے میں نے ان کو گلے سے لگا لیا وہ پھر بولے سیلری تھوڑا کم ہے لگ بگ آدھی لیکن ٹھیک ہے میرے ہاتھ ان کی پیچ سے چھوٹتے چھوٹتے بچے میں نے کستے ہوئے کہا ایسے تو بہت پیچھے ہو جائیں گے آپ ویسے بھی تو ہو گیا ہوں ساکشی چار مہینے ہونے آئے وہ سمجھاتے ہوئے بولے جانے مجھے سمجھا رہے تھے یا پھر خود کو ان کی پیٹ تھپکاتے ہوئے میں ان سے الگ ہو گئی کہا اچھا کسٹڈ بناو یا پھر میوے کی کھیر میوے کی کھیر کہتے ہوئے وہ مسکرا دیئے ہلکی پھیکی ہی سہی لیکن ان کے چہرے پر عرصے بعد مسکان دیکھی تھی میں نے بچپن میں علماری کے کونے میں پڑے ملے سکھ کے یاد ہیں ان سے ملی وہ چمکیلی مسکان کچھ انہی سکھوں کی طرح یہ نوکری کنال کو ملی تھی صبح میں ٹیفن پیک کر رہی تھی اور کنال کمرے سے آوازیں لگا کر اپنا سامان پوچھ رہے تھے سنو رومال کھا ہے میں وہ بتاتی کہ اگلا سوال پھر آ جاتا اچھا ٹائی کونسی پہنوں اچھی لگ رہی تھی یہ عرصے بعد کی چہل پہل تھوڑی دیر بعد میں کمرے میں پہنچی تو دیکھا کنال آئینے کے سامنے ٹائی باننے کی کوشش کر رہے تھے نوٹ لگا کر آنکھیں اچھکاتے ہوئے پوچھا ٹھیک ہے نا میں نے ناک سے کوڑ کر کہا جیسے پہلے بانتے تھے نا وہ کساوٹ نہیں ہے وہ ٹائی کھولتے ہوئے بولے انتر تو رہے گا اساکشی اور اسے واپس علماری میں لٹکا دیا یہ پہلے والی بات جانے دوبارہ کیوں نہیں آتی کیا بدل جاتا ہوگا ان باتوں کی تاثیر یا پھر ہمارا من آفس پہنچنے کے بعد اس روز کنال سے کوئی بات نہیں ہوئی میں میسج بھیجتی تو اوکے یا ہم جیسے جواب آتے گھر لوٹ کر بھی کوئی خاص بات نہیں وہ فون پر اپنے سینئر کو دن بھر کا کام بتاتے یا پھر ٹی وی کے چینل بدلتے رہتے اور میں چپ چاپ ان کے رگڑتے پاؤں دیکھتی رہتی ان کی چپی میں کوئی چپی بات ڈھونٹی رہتی آنے والے دن کم و بیش ایسے ہی گزرتے رہے اس رات ڈینر کر کے ہم بیلکنی میں کھڑے تھے تھنڈی تھنڈی ہوا اچھی لگ رہی تھی لیکن اس بار کا تیز جھونکا سہرا آ گیا تھنڈ لگ رہی ہو تو بھیتر چلی جاؤ وہ سڑک کی اندھیرے میں کچھ دیکھتے ہوئے بولے نہیں ٹھیک ہے کہتے ہوئے میں ذرا رکی اچھے سنو ماں پاپا کی ٹکٹ کب کی کروا دیں سوچ رہا ہوں اس دفعہ رہنے دوں وہ بولے تو میں چونکی ہر سال انہی دنوں ماں پاپا جی ہمارے پاس رہنے آتے تھے انہیں خود بے سبری سے انتظار رہتا تھا پھر آج کیا ہوا میں نے وجہ پوچھ لی بولے ایک تو ان کو پتا نہیں کیس بیچ کیا کیا ہوا ہے اور ابھی خرچ سمالنے میں وقت لگے گا ساکشی میں ہوں نہ کنال میں بھی تو خرچ کر سکتی ہوں ماں پاپا یا گھر میری بھی ذمہ داری ہیں میں اپنی دھن میں بولتی جا رہی تھی کہ ان کی تیکھی آواز نے مجھ کو روکا ای نف ساکشی کیا لگا رکھا ہے سب ویسے جتانا کیا چاہتی ہو تمہیں کہ تم ساری ذمہ داری اٹھا سکتی ہو اور میں 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 نا قابل ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں وہ بولتے جا رہے تھے بینا سوچے کی کتنے پینے تھے یہ شبد بینا دیکھے کی کتنے گہرے گھاؤ دے رہے تھے کچھ نہیں جتانا چاہتی میں لائف پارٹنر ہوں اور ساتھ نبھانا چاہتی ہوں بس تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے تمہاری تکلیف سے دکھ نہیں پہنچتا جانتے ہو کنال صرف ہمارے حالات نہیں بدلیں تم بھی بدل گئے ہو کہتے ہوئے غصے اور دکھ کا غبار جب آنکھوں کے کنارے آ گیا تو میں بھیتر چلی گئی کنال وہی رہ گئے اکیلے میری کہی آخری بات کے ساتھ کہ تم بدل گئے ہو کوئی طوفان ہی گزرا ہوگا بھی تیرات شیشم کے پیڑ سے جھڑی سوکھے پتوں سی باتیں گھر بھر میں اوڑ رہی تھی صبح جلدی اٹھ کر میں ڈرائنگ روم میں سوفے کے کور درست کر رہی تھی کیسے سلوٹوں سے بھارے ہوئے تھے بلکل ان کے من کی طرح من جس نے یہ سوچ لیا کہ میں ان کو ناقابل آج تم جلدی اٹھ گئے تب ہی کنال کی آواز نے میرا دھیان کھیچا وہ میرے سامنے کھڑے تھے نہ میں نے نظریں اٹھائیں نہ جواب دیا وہ سوفے پر بیٹھ گئے ٹھیک سامنے میں نظریں جھکائے میز صاف کرنے لگی کانچ میں ہلکا سا اکس دکھا ان کا آج آفیس جلدی جانا ہے کیا انہوں نے پھر پوچھا تو میں ہاں کہہ کر بھیتر چلی آئی جلدی جانا نہیں تھا لیکن پھر بھی تیار ہو کر آفیس نکل گئی وہ مجھے دیکھتے رہے تھے ٹیبل سے پرس اٹھا کر دروازہ کھول کر باہر نکلنے تک ابھی لفٹ میں پہنچی کہ موبائل پر کنال کا میسج آیا ناراض ہو کیا ناراض نہیں تھی میں دکھی تھی تکلیف ہوتی ہے جب آپ کی فقر کو کوئی دیا کا نام دے پیار کو ہمدردی سمجھے پورا دن ایک عجیب سی کیفیت کے حوالے رہا من نہیں لگا تو شام کو گھر جلدی چلی آئی شام کے ساتھ بج رہے تھے میرے سوئی میں کھانا بنا رہی تھی آلو مطر کی سبزی چھوکی اور پراثے بنانے کے لئے آٹا گونتنے جا رہی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی جھانک کر دیکھا کنال تھے وہ کمرے میں آنے کے بجائے میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے گیس کی نوب گھما کر لو مدھم تیز کرنے لگے چائے بنا دوں میں نے پوچھا تو وہ کچھ بولے نہیں میں کوئی برتن اٹھا کر سلاپ پر رکھتی تو وہ اسے اٹھا کر شیلف میں لگا دیتے ٹیفن پہنچ کر اس میں فوائل لگاتی تو اس کو گڑی مڑی کر کے پھینک دیتے کچھ کہنا چاہ رہے تھے کیا ہوا میں نے پوچھا وہ بولے تمہیں کیا ہوا مجھے کیا ہوگا کہتے ہوئے میں نے نظریں چرائیں جبکہ کہنا چاہتی تھی کہ ہوا ہے بہت کچھ جو بھی تم نے کہا وہ سینے میں اٹھکا ہے نہ ہٹا پا رہی ہوں نہ سہن کر پا رہی ہوں سنو وہ بولے تو میں نے بس ہم کہا انہوں نے میری انگلیاں تھام لی ان کے انگوٹھے کا دباؤ ہتھیلی پر محسوس ہو رہا تھا مجھے کیا ہو رہا ہے میں خود نہیں جانتا ہارا ہوا محسوس کرتا ہوں ساکشی کہتے ہوئے انہوں نے آنکھیں بیچ لیں میں ان کی مندی پلکیں دیکھتی رہی ان کے پیچھے ہلتی پتلیوں کو گلے سے اترتے کسی بہاو کو سمجھنی آ رہا ہے کیا کروں پوچھتے ہوئے انہوں نے آنکھیں کھولی چھوڑ دو یہ جاب میں نے کہا وہ سوچنے لگے میں نے دوبارہ کہا چھوڑ دو کہیں اور ٹرائے کرو میں بھی ڈھونوں گی اور ملنے میں ٹائم لگ گیا تو وہ بولے اس سوال کا جواب اب بھی چاہیے کنال میں نے پوچھا تو وہ کندھے تھام کر آنکھوں پر ہلکے سے جھکتے ہوئے بولے نہیں بلکل نہیں پکا نہ میں نے پھر پوچھا تو انہوں نے میرے ہونٹھوں پر انگلی رکھتے ہوئے کہا بلکل پکا بس اتنی سی تھی یہ کہانی اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا سبسکرائب کا بٹن دبائیے اور ایک گھنٹی کا جو نشان دکھ رہا ہے نا اس پر ضرور کلک کریے تاکہ جب بھی میں نئی کہانی سناوں آپ تک ای میل میں ترنٹ پہنچ جائے موسیقی 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 موسیقی